بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اردو ٹیچر میں آپ کو خوشمدید کہتے ہیں آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے مضمون کے حوالے سے مضمون جسے انگریزی میں ارٹیکل یا اسے کہتے ہیں اردو میں عام طور پر کسی تحریر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور مضمون کی اگر جامع تعریف کی جائے تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ کسی خاص موضوع پر یا کسی متعین موضوع پر اپنے خیالات کا تحریری اظہار مضمون کہلاتا ہے تعریف دوبارہ سنیں کسی متعین موضوع پر اپنے خیالات کا تحریری اظہار مضمون کہلاتا ہے یاد رکھیں کہ یہ تحریری کا لفظ اس کی تعریف میں لازمی ہے ضروری ہے کیونکہ جب ہم کسی خاص موضوع پر یا متعین موضوع پر زبانی اظہار کرتے ہیں تو وہ تقریر کہلاتا ہے مضمون نہیں کہلاتا آگے چلتے ہیں کہ مضمون کی اقسام مضمون کی قسمیں کونسی ہیں دیکھیں مضمون کی تین قسمیں ہیں ایک ہی قسم کو تھوڑا سمیں ایکسپلین کروں گا تھوڑی سی وضاحت کروں گا سب سے پہلے جو قسم ہے وہ مضمون ہے دوسری قسم انشائیہ ہے اور تیسری قسم مقالہ ہے تو سب سے پہلے جو مضمون سمپل مضمون ہے اس کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں لیکن اس میں سب سے پہلے جب سب سے پہلی بات ہے وہ ترتیب ہے جب بھی ہم مضمون لکھتے ہیں تو اس میں ترتیب کا خیال رکھتے ہیں سب سے پہلے جو ہوتا ہے تمہید جو موضوع ہوتا ہے متعین موضوع ہوتا ہے اس کے بارے میں اس کا تارخ پیش کرتے ہیں مثال کے طور پر اگر ہم دہشتگردی کے حوالے سے مضمون لکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ دہشتگردی ہے کیا اس کے بعد درمیانی حصے میں نفس مضمون جسے کہتے ہیں اس میں ہم اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں یعنی پہلے حصے میں ہم نے مضمون کا تارخ کیا دوسرے حصے میں اپنے خیالات احساسات اور جذبات کا اظہار کرتے ہیں اور آخری حصہ جسے انجام کہتے ہیں یا اختتام کہتے ہیں اس میں ہم جو نتائش سامنے آتے ہیں جو ریزلٹ سامنے آتا ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں اس کے دوسری ترتیب کے علاوہ اس کے دوسری خصوصیات یہ ہوتی ہے کہ اس میں بہت زیادہ سنجیدگی ہوتی ہے یعنی ہم جس موضوع پر مضمون لکھنا چاہتے ہیں وہ سنجیدگی جزار لکھتے ہیں اس میں کوئی ایسی باتیں نہیں کرتے جس سے سنجیدگی میں یا تہذیب میں فرق آئے یا کمی آئے اس لئے سنجیدگی بھی ایک مضمون کے لئے ضروری ہے اور مدلل انداز ہوتا ہے یعنی ہم جب بھی مضمون لکھے تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی بات دلیلوں کے ساتھ دوسروں کے سامنے پیش کریں اور اس کے ساتھ اختصار بھی اس کی ایک خضوصیت ہے کہ مضمون بہت زیادہ طویل نہیں ہوتا اگر مضمون بہت زیادہ طویل ہو جائے تو پھر وہ مقالہ کہلاتا ہے اس کے علاوہ ایک اور خصوصیت مضمون کی یہ ہونی چاہیے سرسید کا بھی یہی کہنا ہے کہ مضمون کو سیدھا سادھا ہونا چاہیے کہ عام بندہ عام قاری عام ریڈر جو پڑھتا ہے وہ بھی مضمون کا جو مفہوم ہے اس کو اچھی طرح وہ سمجھ سکیں تو یہ چار خصوصیت ہوگئے ترتیب ہے سادگی ہے اختصار ہے اور سنجدگی ہے تو یہ ایک عام سمپل مضمون کی یہ خصوصیت ہوتی ہیں اب انشائیے کے ہم بات کریں دیکھیں انشائیے جسے انگریزی میں لائٹ ایسے کہتے ہیں اس کے خصوصیت مضمون سے الگ ہوتی ہیں مثال کے طور پر سب سے پہلے بے ترتیبی جیسا کہ مضمون میں میں نے آپ کو بتا دیا مضمون کی تعریف کرتے ہوئے یا مضمون کی خصوصیت آپ کو بتاتے ہوئے میں نے بتایا کہ اس میں ترتیب کا خیال رکھا جاتا ہے انشائیے میں ترتیب کا خیال نہیں رکھا جاتا جہاں سے شروع کیا جائے اور انشائیہ نگار جہاں پہ ختم کرے اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے اس میں تمہید نفس مضمون اختتام کچھ بھی نہیں ہوتا دوسری بات اس کا انداز ہلکا پلکا ہوتا ہے اس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ مضمون میں بہت زیادہ سنجیدگی ہوتی ہے ڈیپنس ہوتی ہے اس کے مقابلے میں ایسے میں اتنی زیادہ گہرائی نہیں ہوتی بہت زیادہ سنجیدگی نہیں ہوتی اور ہلکا پلکا اس کا انداز ہوتا ہے ایک اور خصوصیت انشائیہ کی یہ ہے کہ اس کے موضوعات یا انوان جو ہے وہ نرالے قسم کے ہوتے ہیں عجیب و غریب ہوتے ہیں مثال کے طور پر چند روز ایک روٹرولر کے ساتھ وزیر آغا کے ایک مشہور انشائیہ ہے اب اس کے انوان کو دیکھیں عام جو انوانات ہوتے ہیں جیسے کہ مضامین کے انوان جیسے میرا بہترین دوست یا میری پسندیدہ شخصیت یا دہشتگردی کے نقصانات یا تعلیم کے فوائد تو اسی طرح دیکھیں مضمون کے جو انوانات ہوتے ہیں وہ سمپل ہوتے ہیں سیدھے سادھے انداز میں ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں جو انشائیہ ہے اس کے جو انوانات ہوتے ہیں وہ ذرا نرملیٹی سے معمول سے ذرا ہٹ کر ہوتے ہیں جیسے کہ میں نے ایک مثال بھی آپ کو دے دی تو یہ بھی ایک خصوصیت ہے کہ اس میں انشائیہ میں جو انوان ہوتا ہے جو موضوع ہوتا ہے وہ ذرا معمول سے ہٹ کر ہوتا ہے اور ایک اور بات یہ ہے کہ اس کا انداز اکثر جو انشائیہ لکھے جاتے ہیں اس میں ایسا انداز اختیار کیا جاتا ہے جس جو پڑھنے والے ہوتے ہیں جو ریڈر ہوتے ہیں ان کے چہرے پر مسکرہت بکھرتی ہے وہ زیادہ در انشائیہ مزاہیہ ہوتے ہیں دوسروں کو ہسانے کے لیے لکھے جاتے ہیں اور اپنایت ایک اور خاص بات انشائیہ کی یہ ہے کہ جب ہم مضمون پڑھتے ہیں تو اس میں جو مضمون نگار ہے وہ ایک عدیب نظر آتا ہے وہ ہم سے دور کھڑا نظر آتا ہے وہ ہم سے ذرا آلاتر یا بالاتر نظر آتا ہے لیکن انشائیہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک انشائیہ نگار ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے یہ کوئی بڑا رائٹر نہیں ہے بلکہ یہ ہمارا کوئی اپنا دوست ہے اسی طریقے سے ایک انشائیہ لکھا جاتا ہے اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں اپنایت ہوتی ہے اور اختصار اختصار جو ہے مضمون کی خصوصیات بھی شامل ہے مضمون کے خصوصیات میں بھی یہ اختصار شامل ہے اور جو انشائیہ لکھا جاتا ہے اس کی ایک خصوصیات بھی اختصار ہے یہ بہت زیادہ تعویل نہیں ہوتا مختصر ہوتا ہے اور تیسری قسم مضمون کی جو تیسری قسم ہے وہ مقالہ ہے مقالے کی خصوصیات میں سب سے بڑی خصوصیت تبالت ہے یعنی یہ بہت زیادہ تعویل ہوتا ہے اس میں سو صفحے ہو سکتے ہیں دو سو صفحے ہو سکتے ہیں پین سو صفحے ہو سکتے ہیں یہاں تک ہزار صفحے بھی ہو سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ عالی تعلیم کے حامل لوگ لکھتے ہیں یعنی ہر کوئی مقالہ نہیں لکھ سکتا جو کولیفائیڈ لوگ ہوتے ہیں جن کا متعلیہ بہت زیادہ وسیع ہوتا ہے وہ مقالہ لکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک اور اہمیت ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ اکثر جو مقالے ہوتے ہیں وہ تحقیقی ہوتے ہیں یعنی بہت زیادہ تحقیق کرنے کے بعد کتابیں پڑھنے کے بعد کسی ایک موضوع پر مقالہ لکھا جاتا ہے اور اس میں حوالے بھی دیے جاتے ہیں جو بات بھی کی جاتی ہے جو تحقیقی بات کی جائے پھر اس کا حوالہ بھی اس میں شامل کیا جاتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مقالہ میں حوالے بھی دیے جاتے ہیں اور مقالے کی دو قسمیں ایک سندی مقالہ ہوتا ہے ایک غیر سندی مقالہ ہوتا ہے سندی مقالہ وہ ہے جو ہم تعلیمی سند حاصل کرنے کے لئے ماسٹر کے لیے بھی مقالہ آج کل لکھے جاتے ہیں بی ایس میں بھی مقالے لکھے جاتے ہیں ایم فیل پی ایش ڈی میں تو لازمی ہے اس میں بھی مقالے لکھے جاتے ہیں اور اس میں سب سے پہلے بی ایس جو کرتے ہیں اس کے لیے آسان موضوع دیا جاتا ہے اور جو ماسٹر لیول اور ایم فیل پی ایش ڈی لیول کے جو مقالے ہوتے ہیں وہ نسبتاً زیادہ مشکل ہوتے ہیں اور زیادہ طویل ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہی شرائط ہیں کہ وہ طویل ہوں وہ مدلل ہوں اس میں حوالے دیے گئے ہوں اس میں گہرہ متعلیہ کرنے کے بعد لکھے گئے ہوں تو یہ تھے مضمون کی تین اقسام جس طرح ایک سیمپل مضمون ہے ایک انشائیہ ہے ایک مقالہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ایک اور بات وضاحت میں کرتا چلوں کہ مضمون کی جو اقسام میں نے آپ کو بتائی ہے یہ بلیحاز بناوٹ ہے یا بلیحاز حیت ہے یعنی جس میں ہم نے الفاظ کو دیکھا جس میں انوان کو دیکھا جس میں توالت کو دیکھا جس میں مختلف پائنٹس کو ہم نے دیکھا تو ان کو حیت کے لیحاز ہے بناوٹ کے لیحاز ہے ہم نے تین اقسامیں تقسیم کر دی مضمون انشائیہ اور مقالہ اور اگر ہم بلیحاز موضوع موضوعات کے لیحاز سے اگر ہم مضمون کے اقسام دیکھیں تو اس کے بھی بہت سے اقسام ہیں مثال کے طور پر تنقیدی مضمون ہے مثال کے طور پر تحقیقی مضمون ہے مثال کے طور پر عدبی مضمون ہے اور شخصی مضمون ہے اصلاحی مضمون ہے تو یہ تمام موضوع کے لحاظ سے مضمون کی اقسام ہیں تو آج کا یہ تھا ہمارا لیکچر مجھے امید ہے کہ آپ اس لیکچر سے مستفید ہوئے ہوں گے کوئی بھی اگر سوال ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں اور اگر میں نے مضمون کی تعریف میں یا مضمون کے اقسام میں جہاں کہ ہی اگر میں نے کوئی بات چھوڑی ہے یا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آپ میری تصحیح بھی کر سکتے ہیں آپ میری درستگی بھی کر سکتے ہیں تاکہ آگے جب میں مضمون کو اور بھی وسیع کر کے آپ کے سامنے پیش کروں اس وقت یہ غلطیاں دوبارہ نہ دورائے جائیں موسیقی 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 موسیقی